اسلام علیکم گائز تو کیا حال چالیں آپ کے ٹھیک ٹھاکے ہیں تو آج میں آپ کے لئے جس گاڑی کا ریویو لے کے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کیا سپورٹیج یہ کیا سپورٹیج کی ہسٹری تھوڑی مزدار ہے میں آپ کو پتہ ہے گاڑی وہ لے کے آتا ہوں جس کی ہسٹری جو ہوتی ہے وہ مزدگی ہوتی ہے اب اس گاڑی کا سین یہ ہے کہ کمپلیٹ جینون کار ہے ٹھیک ہے اور موڈل ہے یہ 21 لیکن ابھی تک اس کو نمبر ہی نہیں لگا ہوا یہ گاڑی ہمارے پاس نمبر کے بغیر ہے اس کو بھی اپنے اگر ریجسٹر کروانا ہے تو اپنے دوہزار تیس میں کروانا ہے ٹھیک ہے نہیں بلکہ اب تو دوہزار چوبیس میں کروانا ہے آپ کیونکہ ابھی تو مہینے کے انڈ پر بلکل مطلب سال چینج ہو جانا ہے اس گاڑی یہ آل ویل والی سپورٹ ہے جا ہے وائٹ کلر میں کمپلیٹ جینون سپورٹ ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ پرائیس ہمارے پاس لکھی گئی ہے وہ مارے پاس ہے سیونٹی تری لیک رویس کافی اچھی گاڑی ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب اس گاڑی کے ہم ریویو سٹارٹ کرتے تو چلیں میر ساتھ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے سٹیننگ ویل سے شروع کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ملٹی میڈے کے کنٹرول ہیں وائس کمانڈ وغیرہ وغیر کرنے کے لیے کروز کنٹرول کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس طرف آجو تو ہمارے پاس اس کی وائپرز کنٹرول ہیں اس میں ہمارے پاس رین سینسنگ وائپرز دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اس طرف آجو تو ہمارے پاس یہ جو کنٹرول دیئے گئے ہیں ہمارے پاس انڈکیٹرز وغیرہ کی ہیں اس طرف جب ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بٹن ڈگی کو کھولنے کے لیے اور یہ بٹن جو ہمارے پاس میٹر کی برائیٹنس کو ارجس کرنے کے لی مجھے پتہ نہیں کیوں یہ اچھا لگتا ہے پھر بھی تو یہ اول سکول سارا سسٹم ہے ڈوال زون کلائمیٹ کنٹرول ہے پیسنجر بھی اپنا کر سکتا ہے ڈرائیور بھی اپنا کر سکتا ہے سارا مطلب سیٹنگز ہے یہ مرپس اوپر والی جو سیٹنگز ہے یہ ساری مرپس ہیں ملٹی میڈے کی نیچے والی جو سیٹنگز ہے یہ مرپس کلائمیٹ کی ہیں اب اس طرف آج ہو تو گھڑے میں کوئی وائرلیس چارجر نہیں ہے لیکن یہ بار اپ وولڈ کا چارجنگ ساکٹ ہے آگ سے سکر لائٹر ہے اس طرف ہمارے پاس گھڑے کی ٹرانس میشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ادھر ہمارے پاس آج ہو تو اس کا آرم ریسٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کی سیٹیں جو ہمیں پس لیدر کی سیٹس ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس آر ویل اس کا یہ ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ میں لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف آج ہو تو ہمارے پاس اس کے جو ہے نا آٹو ڈیمینگ میرر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس طرف آج ہو تو سن گلاس ہولڈر ہے ہمارے پاس اس کو بندیر کر دیتا ہے جیترین دیر میں کھولتا ہے اس کے بعد یہ پیرانامک روف اس کے بعد یہ لائٹس کے کنٹرول ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرف آج ہو تو ہمارے پاس چیشے کے کنٹرول ٹھیک ہے اور سیم کیس بھی ادھر ہی بھی وہی کیس ہے ٹھیک ہے جہاں تو اب ہم لوگ آپ کو گاڑی کا سٹارٹ اپ دکھاتے ہیں تو گاڑی کو سٹارٹ کر لیتا ہے ہمارے پاس سپورٹیج شاب ہوگی سٹارٹ ہوگی سپورٹیج ایک اتیس ہار دو سو چوبیس کلومیٹر گاڑی چل گاڑی چلی جیتی ہے اب اس کے ریورس کیمری کی کوالٹی میں ایک بڑھ دکھا دوں گائیڈنگ لائنز ہیں اس گاڑی میں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ نے پارک پر کر دی دوبارہ ٹھیک ہے اور ہم لوگ نے بریک اوپر کر دی ٹھیک ہو گیا اب اس طرف آج ہو ہمارے پاس تو آپ کو میں نے یہ تو دکھا دی آپ کو میں نے پیرانامک روف نہیں دکھائے پیرانامک روف درہ دیکھو ہو گئی یہ مطلب کہ اس کا سششک ہے پیرانامک روف والا ٹھیک ہے اس کو اب ہم لوگ واپس بند کر دیتے ہیں � ٹھیک ہو گیا جی دیکھ لو چارجنگ سوکٹس ہیں یہ میں ایسی وینٹس ہیں کافی اس کی جو سیڈس ہیں ہمارے پاس نرم اور کافی اچھا خاصا اس کا روم ہے ٹھیک ہے تو اب میں کوئی اس گاڑی کے پیچھے میں بوک سپریٹر بھی اور خاصی بوک ہے تو چلے ہم اس کے باہر جلتے ہیں یہ اس کار کا دو ہزار سی سی انجین ہے ہمارے پاس اس گاڑی کی لائٹس ہیں ایلی ڈی لائٹس کافی کم صورت اس گاڑی کی لائٹس ہیں پر اس لائٹس میں ایشو یہ آئی تھا کہ ان میں فوق جمع ہو جاتی ہے تو اس کا ایشو کا حالی ہے کہ اس کو دوپ شوپ میں کھڑا کر رہا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اب اس گاڑی کی آپ کو سائیڈ کی لائٹس میں دکھا دوں ایک بار سائیڈ کی لائٹس میں سمارٹین سسٹم ہے آفر ہمارے کے لئے فوٹ سٹپ لگے ہیں ٹھیک ہے ایلی ڈی سگنل کے اوپر نشان بنے ہوئے ٹھیک ہے اور اب اس طرف آ جاؤ تو گاڑی کے پیچھے میں آپ کو دکھا دوں تو یہ ہمارے پر اس گاڑی کی لائٹس پورٹیج اوورال مجھے پیاری لگتی ہے ہر بندی کے اپنی پسند ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آل ویل ڈرائیو ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ تھوڑا گاڑی دھولی ہوئی ہے نا تو مطلب کہ اس میں یہ کیا ہوگی ہے اس کی ہائٹ اب اتنی ایڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی ہائٹ ذرا میں ایڈجسٹ کرلوں یہ اب گئی ہے اس گاڑی کی نا ہائٹ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے یہ جو گاڑیوں ہوتی ہیں نا ان کی ہائٹ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے گاڑی کے وہاں پہ ہائٹ ایڈجسٹ ہوئی ہوئی تھی تھو� تو یہ آل بھی رات اس میں ہمارے پاس یہ آٹو بوٹ ہے ٹھیک ہے یہ ابھی دھوئی ہے نا تو پانی تھوڑا ہے نیچے پارکنگ سنسر ہیں سپورٹیج کے پردے بھی ملیں گے آپ کو سپورٹیج کا سپیر ٹائر استعمال ہوا ہوا ہے اور ہمارے پاس بوٹ سپریٹر گاڑی میں بھی ہے اس کی ہم لوگ یہ اس کو دبا کے گاڑی کو ہم لوگ بند کر دیں گے اس کا آٹو بوٹ ہے اس کے ریر سگنلز ہیں ان میں سے ایک جو ہمارے پاس وہ ریورس کی ریٹ ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اس کا فاغ لیم بھوتا ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی کی لک ہے یہ گاڑی بالکل مطلب ہے یہ ہمارے پاس گاڑی کی سائیڈ کی لک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا جس گاڑی کا ریو پورٹیج کا دوہزار ایکیس موڈل ہے اور اب اس کو نمبر لگنا ہے ٹھیک ہے یہ تھا اس پورٹیج کا ریو ایکیس موڈل ہے 23 کا اس کو نمبر لگنا ہے بھی ٹھیک کہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی اگر 73 لاکھ روپیز میں آوان کارٹ پر اویلی بیلے آپ لینا چاہتے ہیں آوان کارٹ پر بھی آ سکتے ہیں اور جو نمبر دیا گیا اس پر بھی کانٹر کر سکتے ہیں تو ویڈیوز پسند آئی ہوں گی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دیسے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ